اسلام علیکم میں ہوں زائیت خان اور میں موجود ہوں اس ٹائم دوبارہ سے نرسنگ ڈپارٹمنٹ میں سندس فانڈیشن سیالکورٹ میں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک سسلہ شروع کیا ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ کون کون سے پیشنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کی کیا سٹوریز ہوتی ہیں ان کو کس طرح کی پروبلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے اور کچھ سپیشل کیسز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ رپورٹ ہوتے ہیں اور ان کو ہم بڑے ایک طریقے سے میڈیکلی بھی اور فائننسلی بھی اور ہر طرح سے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے جتنی بھی آسانیاں ہو سکتی ہم پیدا کرتے ہیں ابھی ہم موجود ہیں یہاں پہ ایک بچی یہاں پہ مارس موجود ہے اور ان کی مدر ہے کیا نام ہے اس کی بچی کا زینت 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 نام ہے اس کا اور کب سے لگ رہا ہے بلڈ اس کو ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال ہو گیا تو یہی سے ہی لگ رہی ہیں یہی سے شروع کیا تھا اچھا تھوڑا سا ہی بتائیے گا کہ اس کے لیے آپ کے کچھ بچے ہیں اس سے بڑا ایک بیٹے ہے مشللہ نو سال کے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اس سے بڑا تھا بارہنس سال کے وہ فہوت اچھے اس سے پہلسیمیا تھا کہاں سے آتی آپ ہم دس کروڑ ساتے پہ سرور سے دس کروڑ ساتی اچھا یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈکٹر اکسا جو کہ ان بچوں کو ڈیفرینٹلی زائری بات ہے کہ میڈیکلی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے تو یہ تمام جو میڈیکل کے طور پہ جو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں کیونکہ سندس فاؤنڈیشن کا مقصد صرف بچوں کو بلڈ لگانا نہیں ہے بلکہ پروپر طریقے سے جو ان کو میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے کیلیشن تھرابی کے حوالے سے اور ان کے فیریٹین نیول کو لیول کرنے کے لیے رکھنے کے لیے اس میں کچھ میڈیسنز وغیرہ ضرورت ہوتے ہیں ڈیفرینٹلی جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے اس کو کتنا بلڈ لگنا ہے دوبارہ کب لگنا ہے فالو پہ کیسے رکھنا ہے یہ تمام چیزیں دکٹر اکسا دیکھتی ہے تو یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا اس بچے کے حوالے سے اسلام علیکم ہی سال نا تو اس کو فرس ٹائم ٹانس فین کے لیے اس کی مدر یہیں پہ لکھی لیکن اس کی فیملی ہسٹری تھی کہ پہلے بھی اس کے بھائی کو تھیلے سیمیا تھا اور سندس پہ ہی اس کو بلڈ لگتا رہا تھا لیکن اس کے یہاں سے پہلے وہ ڈیرھ سال پہلے ہی ایکس فائر ہو چکا تھا تو یہ بچی جب ہمارے پاس آئی تھی تو اس کی اچ پی ٹو تھی اور وہ یہ بہت زیادہ کہہ دیں کہ بری حالت میں تھی اور اس کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ ہی اس بچی کو زندگی ملے گی لیکن ماشاءاللہ سے آج یہ بلکل چھیک اچھے چاہ رہی ہے اس میں اس کا پرابلم یہ تھا انٹی باڈیز بنی ہوئی تھی ہم اس کو ٹرانس فیشنز کر رہے تھے دو تین ایچ پی سے اس کی اپروف ہوئی نہیں رہی تھی ملٹی پیچور سے ہی ایک سپیشل پیس ہے اس میں انٹی باڈیز بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جتنا ہم پلیڈ لگاتے تھے وہ اس کے اندر ٹوٹ جاتا تھا اور سیم پھر ایچ پی اس کی پھر دو تین پہ آ جاتی تھی تو پھر اس کا جو ہے نا ملٹیپل ٹرانس فیشنز کے بعد اس کی ایچ پی میں امپروومنٹ نہیں آ رہی تھی اور اس کی کنڈیشن بہتر نہیں ہو رہی تھی پھر ہم نے جو ٹیسٹ کر آئے اس کے پراپر اور پھر اسی حساب سے اس کو مینج کیا اس کا وہ جب مسئلہ ٹھیک ہوئی ہے اس کے بعد یہ امپرووم ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب ماشاءاللہ بیس سے پچیس دن نکال لیتی ہے اور آج بھی اس کی ایچ پی ساڑھے آٹھ نو یہی ہے اس کی ایچ پی بھی ماشاءاللہ سے اچھی جا رہی ہے اس کی کنڈیشن بھی بہتر ہے باقی اس کی مدر آپ کو بتائیں گی بچے خود آپ کو بتائیں گی بچے دیکھ رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں خالی سیمیہ کے ہیں ان کو بلڈ ڈگنا ہوتا ہے ہر پندرہ دن کے بعد اس کی وجہ کی آئی ہے اس پیشلی پڑا سا ہے مکانسی میں کیا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گا اچھا عام کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے موز سے ہی میں سن رہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جگر خون نہیں بناتا ان بچوں میں ایسا نہیں ہے کہ خون بن نہیں رہا مسئلہ یہ ہے کہ جو خون بن رہا ہے وہ کمزور ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے خون ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس خون کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ پھر ان کو باہر سے لینی پڑتی ہے کیونکہ اب باڈی کو اتنا ٹائم ہی مل رہا کہ وہ سوٹ ٹوٹے ہوئے خون کو ریپلیس کرنے کے کے لئے وہ ٹائم لے تو اگر ہم ان کا ہی اپنا بلڈ بننے کا ویٹ کرتے رہے ہیں تو وہ ان کی ایچ بی ڈراب سے ڈراب ہوتی جاتی ہے دو تین پہ بھی پہنچ جاتی ہے بچوں کی نا تو ہم ان کو نارمل ایچ بی ڈرکھنے کے لئے ان کو ہر دس سے پندہ دن بار ٹرانسفرین کرتے ہیں تاکہ یہ بچے اپنی ہلڈی لائپ گزار سکیں کیونکہ اگر ایچ بی کم ہوتی رہتی ہے تو وہ پھر دل پہ بھی بوجھ پڑتا ہے اور ملٹیپل ان کو پرابلم شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا مین پرابلم یہ ہے کہ ان کے خون میں کمزوری کہلیں سمپل ورڈز پہ لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہ ان کا خون کمزور ہے وہ ٹوٹ جلدی جاتا ہے جی نظرین ابھی آج کا جو یہ کیس تھا ہم نے آپ لوگ ساتھ ڈسکرس کی اور میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسز پہ ہم یہاں پہ جتنے بھی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو آپ کے ساتھ ملا سکیں اور ان کی جو سٹوریز ہیں ان کی جو کہانیاں ہیں ان کی جو حالات ہیں اور کس طرح سے سندرس فارنیشن کو خیلپ کر رہا ہے وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تو ہمارے ساتھ رہیے اور انشاءاللہ ہمارے اس چینل کو ڈیفنیٹی آپ سبسکرائب کریئے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسز پہ جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو پروپر مل سکیں اور تھلسیمیہ کے حوالے سے آپ جان سکیں تھلسیمیہ کی اویرنیس اور اس کی جو پریونشن ہے ڈیفنیٹلی وہ بہت ضروری ہے اصل جو چیز پریونشن ہے کیور تو یہ ٹیمپریری کیور ہے جو ہم ان کو بلیڈ لگاتے ہیں ہر پندر دن کے بعد پریونشن ہے جس کے لئے ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے سپیشلی یوت کی ضرورت ہے کہ یوت جو ہے وہ کس طرح سے اس بیماری سے اپنے آنے والی انڈرنیسوں کو بچا سکتے ہیں تو یہ تمام انفرمیشن آپ کو ملتے رہیں کہ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ایس ایف ٹی